سلام علیکم آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ایسیٹو کولین ریسپٹر انٹی باڈیز ٹیسٹ ایسیٹو کولین ریسپٹر انٹی باڈیز ٹیسٹ بلڈ میں ہونے والا ایک ٹیسٹ ہے جس کی مدد سے مخصوص قسم کی جو انٹی باڈیز ہوتی ہیں اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے جو کہ ٹارگٹ کرتے ہیں ایسیٹو کولین ریسپٹرز کو جو کہ موجود ہوتے ہیں نیورو مسکولر جنکشن پر یہ ریسپٹرز بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں خاص کر جب ٹرانسمیشن ہوتی ہے نرو ایمپلسز کی مسلز کے لیے یہ انٹی باڈیز اگر خون میں موجود ہوں گی اگر اس کی ڈیٹیکشن ہو جائے گی تو ان کی جو پریزنس ہے وہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ کوئی آٹو ایمیون ڈیسارڈر موجود ہے خاص طور پر جو آٹو ایمیون ڈیسارڈر ہوتا ہے اس کا نام ہے مایستینیا گریویس جانیں گے کہ مقصد کیا ہے کیوں کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ تو اس ٹیسٹ کی مدد سے جو کہ اسیٹو اکولین ریسپٹر انٹی باڈیز ٹیسٹ ہے تو اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ تشخیص کرنا ہوتا ہے مایستینیا گریویس کا یہ ایک آٹو ایمیون ڈیسارڈر ہے بیماری ہے کنڈیشن ہے جس میں جو مسل ویکنس ہے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ تھکن ہوتی ہے مریض کو اس کے علاوہ اس ٹیسٹ کی مدد سے جو باقی کنڈیشنز ہیں اس کی جو ڈیفرنس ہے مایستینیا گریویس سے وہ ہو سکتی ہے کیونکہ اکثر علامات جو ہے مختلف کنڈیشنز کی اور جو مایستینیا گریویس ہے تو وہ سیم ہوتی ہیں علامات سیم ہوتے ہیں تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ڈیفرنس ہو سکتا ہے دوسرا ہم اس ٹیسٹ کی مدد سے جو ڈیزیز پروگریشن ہے اس کی ہم نگرانی کر سکتے ہیں یا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب علاج شروع ہو گیا ہے تو بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے علامات کم ہو رہے ہیں یا نہیں تو اس کے متعلق بھی ہم جان سکتے ہیں اس ٹیسٹ کی مدد سے سیمپل کلیکشن پر بات کرتے ہیں اس میں جو سیمپل ٹائپ لیا جاتا ہے تو خون کا نمونہ لیا جاتا ہے کم از کم دو ایمل کلیکشن میتھڈ پر اگر ہم بات کریں تو وین سے خون کا نمونہ لیا جاتا ہے اور جو لیب ٹیوب استعمال کی جاتی ہے تو اس میں ریٹ ٹاپ ٹیوب بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور جو جل والی ٹیوب ہے اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں نارمل رینج کے اگر ہم بات کریں تو اس کا نارمل رینج ہے لیٹر اگر 0.05 نینو مول پر لیٹر اگر 0.05 سے لیول ہائی ہوگا تو ہم کہیں گے کہ جو ایسیٹو کولین ریسپٹر انٹی بوڈیز ہیں تو ان کا لیول خون میں ہائی ہے جانتے ہیں کہ وہ کون سی وجہ ہیں جن میں ایسیٹو کولین ریسپٹر انٹی بوڈیز کا لیول ہائی ہو جاتا ہے تو جو ایک ہی کنڈیشن ہے جو وابستہ کنڈیشن ہے جس میں ایسیٹو کولین ریسپٹر انٹی بوڈیز کا لیول خون میں ہائی ہو جاتا ہے وہ کنڈیشن مایستینیا گریویس ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی آٹو ایمیون کنڈیشن ہیں جن میں ان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت کم دیکھا جاتا ہے یہاں پر ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ 10 سے 20 فیصد مریض مایستینیا گریویس کے ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ ایسیٹو کولین ریسپٹر انٹی بوڈیز جو ہیں خون میں ڈیٹیکٹیبل نہیں ہوتی اور ایسے مریضوں کو کہا جاتا ہے سیرو نیگیٹیو مایستینیا گریویس بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبیت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہماری چینل ایمیل ٹی حبیت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ